السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلیں شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے دروش شریف پڑھ لیں تاکہ ہماری نیکیوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیتا علی ابراحیم وعلى آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراحیم وعلى آل ابراحیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن قومِ حود قومِ حود نے جواب دیا کہ ہم تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تو ہمارے معبودوں کی پوجہ سے ہمیں روکتا ہے ہمارے خیال میں ہمارے کسی معبود کی تجھے مار پڑ گئی ہے یہ سن کر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمائے سنو میں تم کو اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ خدا کے سوا تم جس کی عبادت کر رہے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں اب تم اپنے ساتھ اوروں کو بھی ملا لو اور تم سے جو کچھ ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو اور مجھے کوئی محلت بھی نہ دو اور نامت پر کوئی طرز کھاؤ جس قسم کا نقصان تمہارے بس میں ہے مجھے پہنچا دو میرا توقل پروردگار عالم جلہ جلالہ پر ہے جو میرا اور تمہارا سب کا مالک ہے دنیا بھر کے جاندار اسی کے قبضے میں ہیں کوئی نہیں جو اس کے قبضے سے باہر ہو سب بندوں کی چوٹیاں خدا کے ہاتھ میں ہیں اپنے نیک بندوں پر خدا اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جیسا کہ ماں باپ اپنی اولاد پر مہربان ہوتے ہیں اگر تم میری دعوت کو نہیں مانتے تو نہ مانو میں نے تم کو خدا کا حکم پہنچا دیا ہے تم کو ہلاک کر کے میرا رب تمہارے بجائے اور لوگوں کو آباد کر دے گا اور تم خدا کا کچھ نہ بگاڑ سکونے بے شک میرا رب ہر چیز پر نیکے باں ہے اے ہوتھ تو ہمیں بے وکوف مالوں ہوتا ہے اور ہمارا گمان ہے کہ تو جھوٹوں میں سے ہے جیسا کہ اشاد باری تعلیٰ ہے کہا ان لوگوں نے جو کافروں کے سردار تھے کہ ہم تم کو ہماکت میں دیکھتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ تم چھوٹ بولنے والوں میں سے ہوں حضرت حود علیہ السلام نے جواب دیا ارشاد باری تعلیٰ ہے کہا حود علیہ السلام نے اے میری قوم میں احمق نہیں ہوں لیکن میں رسول ہوں پروردگار عالم کی طرف سے پہچا وہ چاہتا ہوں پیغام اپنے رب کا اور میں تمہارے واسطے نصیحت کرنے والا ہوں خدا کا امانت دار ہوں اور یہ بھی یاد کرو کہ تم کو پروردگار عالم جلہ جلالہ نے قوم نوح کا جانشین بنایا تھا بنایا ہے اور تمہاری دولت اور تمہاری نفرت میں پروردگار عالم جلہ جلالہ نے ترقی دی ہے اور خدا کے احسان اور نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلح پاؤ ایک اور جگہ اشارت باری طلعہ ان لوگوں نے کہا کہ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں کہ جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے اگر تم سچے ہو تو لا دکھاؤ وہ عذاب جس کا تم خوف دلاتے ہو حضرت حود علیہ السلام نے جواب دیا چنانچہ اشارت باری طالع ہے کہا حود علیہ السلام نے بے شک تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غزب واقع ہو گیا ہے کیا جھگڑ رہے ہو تم مجھ سے چند ناموں کے بارے یعنی پتوں کے نام جو تم نے اور تمہارے باپوں نے اپنے دل میں کھڑ لیے ہیں جن کے بارے میں خدا کوئی سند نہیں اتاری خدا نے کوئی سند نہیں اتاری اچھا آنے والے وقت کا یعنی عذابِ الٰہی کا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں صدق اللہ علیہ وسلم